موسیقی 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 پیش کی بات میں بائیس رہ گئیں دوہزار اٹھائیس میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس کہا نئے چیف جسٹس کو ویلکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داریوں میں سرخ و رو فرمائے وزیراسیم شہباز شریف اسلامباد سے لاہور پہنچ گئے پارٹی ذرائقے مطابق آج مصروف دن گزاریں گے پارٹی رہنواؤں سے اور وقلہ سے ملاقات متوقع اندھررانہ سناؤلہ کی زیر صدارت نولک پنڈراب کی تنظیم کا اجلاس خالی تنظیمی احدے ایک ہفتے میں مکمل کرنے کے ہدایت اجلاس میں مجاوزہ لوکل باڈیز بلکہ جائزہ لیا گیا ماشیور سیاسی بہران پر قابو پانے پر اظہارت ہونا ہے چیف جسٹس یحیہ افریدی حلف مردارے کے بعد سادر اور وزیراعظم کے ساتھ گئے ایک اٹھے چائے بھی مہمانوں کے درمیان بھی گئے چیف جسٹس سے لوگ ملے مہمانوں سے گفتگو کے دوران اپنے والد سے مطالق بات کی کہا میرے والد کذیم آدمی تھے میں ان کے برابر نہیں ہوں تین سابق چیف جسٹس افتخار چہتری تصدق جلانی اور عمر اطابندیال بھی تقریب میں شریک ہوئے آپ کیسا ہم حسوس کر رہے ہیں ایکسپیس نیوز کا تینوں سابق چیف جسٹس سے سوال عمر اطابندیال نے جواب دیا ہمیں اپنے ادارے کا احترام اور مقار چاہیے افتخار چہتری نے کہا ہم آنج بھی اسی ادارے میں ہیں اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں جو ججز گزشتہ روز نہیں آئے تھے وہ سب آج آگئے ہیں یہ ادارے کے مفات میں ہے یہ اچھی بات ہے وزیراعلا بنجاہ مریم نواز کے ایوان صدر میں تقریب حلف برداری کے بعد گفتگو بولی جو کل تک کہتے تھے ہم چیف جسٹس کو نہیں مانیں گے وہ آج یہاں آیا ہوا ہے مریم نواز کی علی امین گنڈاپور کا نام لیے بغیر گفتگو نئے چیف جسٹس ہمارے صوبے سے ہیں اس لیے حلف برداری میں شرکت کی اگر جسٹس منصور علی شان نے انہیں قبول کر لیا ہے تو پھر ہمیں بھی اعتراض کیوں کرنا چاہیے وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کا صحافی کے سوال پر جواب کہا بشرا بی بی نے سیاسی کمیٹی کے جلاس کے صدارت نہیں کی بشرا بی بی سے مشورے ضرور ہوئے ہیں اور وہ ہوتے رہتے ہیں پورا زور لگاؤں گا بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل سے نکال کر کے پی لے جاؤں پاکستان نے انگلیش ٹیم کا بوریا بستر صرف سوا دو دن میں گول کر دیا قومی ٹیم کی اپنی سرزمین پر انیس سال بعد انگلنڈ کے خلاف سیریز میں فتح نیوچرل بنیو پر نو سال بعد تیس سیریز میں فتح سمیٹی پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف اپنی سرزمین پر چوتھی تیس سیریز جیتی آخری ہوم ٹیس سیریز جنوری دوہزار اکیس میں جروبی افریقہ کے خلاف جیتی تھی پاکستان کو دوہزار چوبیس میں آسٹریلیا سے شکست کا سامنا کرنا پڑا انگلنڈ اور بنگلہ دیس سے بھی ہوم گراؤنڈ پر سیریز میں ناکامی ہوئی ٹیسٹ میچ چاہے ایک دن میں خاتم ہو جیت پاکستان کی ہونی چاہیے طویل عرصے بعد کامیابی پر خوشی ہے بالرز نے ہم کردار ادا کیا قومی سپینرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا کپتان شان مسود کا کہنا ہے نومان اور ساجد نے شاندار بالنگ کی نائب کپتان ساؤٹ شاکیل نے کہا قومی ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ساجد خان بولے کمبیک کا پریشر تھا ویکٹ اچھی تھی بہتر انداز میں بالنگ کی ہوم سیریز میں 49 وکٹیں حاصل کرنے پر خوش ہوں انگلیش کپتان بن سٹاکس نے کہا پاکستانی ٹیم نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اکلے میکچس میں ٹیم کی کارکردگی پر بھرپور توجہ دیں گے صدر مملکت اور وزیراعظم کی ٹیسٹ سیریز جیتنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارک بات کہا قومی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا کھلاریوں کے جذبے اور ٹیم ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا چیرمن پی سی بی موسی نکوی کی بھی مبارک بات کہا قومی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کر کے کامیابی اپنے نام کی وزیراعظم کی پی گورنر اور وزیراعظم کی بھی قومی ٹیم کو جیت کی مبارک بات وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا تیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اسرائیل کا ایرانی بیلیسٹک میزائل حملوں کا جوابی وار دارالحکومت تحران شراز اور کرچ پر فضائی حملے کئی مقامات پر آگ پھڑک اٹھی دو اہلکار شہی ایرانی میڈیا کی تصدیق اسرائیل کا ایرانی میزائلوں کی نظام اور فوجیہ حداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایرانی پاس داران انقلاب یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا ایران نے کسی بھی بڑے نقصان کی تردید کر دی دھماکے فضائی دفاعی نظام کی سرگرمیوں کا حصہ قرار دے دیئے کہا حملے میں زیادہ تر ڈرانز استعمال کیے گئے جنہیں گرا دیا گیا کسی بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا دو بڑے اپورٹس پر صورتحال معمول کے مطابق ہے ایران نے فضائی آپریشن کچھ دیر موطل رکھنے کے بعد بحال کر دیا اسرائیلی حملے کے بعد عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ایران پر حملے کے ساتھ ہی سہونی قیادت پر جوابی حملے کا خوفتاری اسرائیلی وزیر آسم اور وسیر دفاع زیر زمین بنکر میں چلے گئے بڑے فوجی احتیداروں کو بھی ساتھ بٹھا لیا پوری سہونی پوج کو الٹ کر دیا ادھر امریکہ نے اسرائیلی حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس نے ایران پر حملے کو حق کے دفاع قرار دے دیا ترجمہ نے کہا اسرائیل کے ایران پر حملوں میں امریکہ حصہ نہیں لے رہا سہونی حکام اپنے دفاع کے لیے حملے کر رہے ہیں امریکی صدر کو حملے سے مطالق آگاہ کر دیا گیا بائیڈن صورتحال کا باغور جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مصمت وزیر آسم شہباز شریف کا ایران پر اسرائیلی جاریت پر تشویش کا اظہار کہا ایسی کاروائیاں خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں یہ کاروائیاں خود مختاری کے اصولوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں پاکستان امن کے حصول میں ایران اور دیگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے تمام فریقین مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیں سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی حملے کے مضمت کہا ایران پر حملہ ملکی خود مختاری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظہرہ کریں عالمی برادری کشیدگی کم کرنے اور علاقائی تنازیات خاتم کرنے کے لیے اقدامات کریں متحدہ عرب امارات امان ملیشیا کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت خطے میں بٹی کشیدگی علاقائی سلامتی سے متعلق گہری تشویش کا اصحار جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے چھبیسویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا مضبوط حکومتوں کو فنکشنل حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا اب وہ چور دروازے بھی بند ہو گئے ہیں دو ہزار سترہ میں منتخف وزیر آزم کی حکومت کو غیر آئینی ترمیم سے ختم کیا گیا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد چور دروازے بند ہو گئے امید ہے پاکستان کو اب چور راستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا رہنما مسلم لیگ نون رانس ناولہ کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان بہرانی کیفیہ سے نکل آیا ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب حکومت ملی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا پاکستان مضبوط عالمی مالیاتی دھانچے کا خواہا ہے نائب وزیر آزم ساگڈار کا دولت مشترکت سربراہا نے مملکت کے اجلاس سے خیطاب کہا پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے تنازیات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں تجارت اور سماکاری بڑھانے کے لیے مسنوعی ذہانت کے علم کا سہارہ لینا ہوگا توشہ خانہ ٹوکیس بانی پی ٹی ایر بشرا بی بی کے خلاف فردر جن کی کاروائی مغفر 29 اکتوبر کو فردر جنرم آیت کی جائے کی سپیشل جلد سینٹرل شارو خرجمند کی رخصت کے باعث سماعت بغیر کاروائی ملتوی دوسری جانب اٹیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی خاتم کر دی گئی جیل ذرائع کے مطابق سے کیروٹی وچوہات کی بنا پر چار اکتوبر کو قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈراما رچایا گیا کشمیری رہنما مشرال ملک کا اسلامباد میں کانفرنس اے خیطاب کہا مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین نافذ ہیں کشمیری عوام کرفیو کے سائے میں زندگی گزارے ہیں کشمیری قوم نے آزادی کے لیے لاکھوں قربانیاں دی نائک سیف علی جنجوہ شہید حلال کشمیر کا چہتر وانگام شہادت چیفن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا شہید کو خیراج عقیدت آئی اس پی آر کے مطابق نائک سیف علی جنجوہ نے انیس سو اٹالیس کی جنگ میں پھر کلیوہ پوسٹ کا بہادری سے دفاع کیا کوٹلی آزاد کشمیر میں نائک سیف علی جنجوہ شہید کے مزار پر دعا گیا تقریب بریگیڈیر محمد حارون اور بریگیڈیر اسمان علی نے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ذریعی پیداوار میں اضافے کیلئے ٹیکنالوجی پر زیادہ سے زیادہ انحصار کی ہدایت پنجاب میں رائز کی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے مریم نواز نے کہا پیداوار میں اضافے کیلئے جدید اور سائنٹیفک طریقہ کار مشینری کا استعمال کیا جائے موسیقی